بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ٹیری کی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جمعت المبارک کے دن کے حوالے سے دو ایسے عمل بتاؤں گی اگر آپ ان دو عمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانئے آپ کے گھر کی تمام پرشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی کبھی بھی آپ کے رزق میں تنگ دستی نہیں آئے گی آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں سور جاتی ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل دن ہے اور پھر اس دن اللہ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی حاجت پیش کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے یاد رکھے گا کہ ان عامال کو کرنے سے پہلے صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ صدقہ آزمائشوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے جو دو عامل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ عامل آپ ویسے کسی بھی وقت پر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جمعت المبارک کے دن نماز اثر کے بعد ان دو عامال کو کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ پڑ جائے گی کیونکہ بہت سے علماء اکرام نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قبولیت کی گھڑی رکھی ہے وہ نماز اثر کے بعد کا وقت ہے تو اس لیے آپ نے یہ دونوں عامال نماز اثر کے بعد پڑھنے ہیں ہمارا سب سے پہلا عمل ان کلمات کا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اللہم مغفر لی اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے آپ نے ان کلمات کی کم از کم ایک تصویر نماز اثر کے بعد ضرور پڑھنی ہے یعنی کہ ایک سو مٹبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے جب آپ سچے دل سے ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ پاک یقینی طور پر آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا فرما دیں گے جمعت المبارک کے دن آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ سورہ اخلاص کا عمل ہے تو آپ نے جمعت المبارک کے دن صرف اور صرف اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے اور ان دونوں عمل کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درودی ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے جب آپ یہ دونوں عمل مکمل کر لیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی آجازی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا جس بھی مقصد یا حاجت کے لیے مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھڑی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم یوں ناصی رو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ